موسیقی 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 جڑی نیوز کے ساتھ ہے جنپد میں مچھی رانیتک اتل فتل کو لے کر ان سے چرچہ رہے گی اور بھی کچھ گھٹر کرم پر ان سے باتچت کریں گے مجھے ریسند مکھیا جی آپ کا جڑی نیوز میں سواگت ہے دھنیواد آپ کا چناؤو دو حجات 24 کو لے کر سب ہی پارٹیاں تیاری کر رہی ہے سماجبادی پارٹی چناؤو کو بیدہ سے لے رہی ہے اور کسی پارٹی کو لوگ سب ہی چناؤو کے لے کر رہے ہیں سماجبادی پارٹی پہلی بات تو یہاں اتر پردیس کے اندر جو ہمارا گھٹ بندن بنا اس گھٹ بندن میں جو لوگ سمجھ رہے ہیں اس سے بھی بہت کچھ آگے نکل گا کیونکہ سماجبادی پارٹی اب کی بار نیا بھاج پہو ہرانے کے لیے کی ہرانے کی تیاری کر چکی اور ہرائے گی کیونکہ گھٹ بندن میں ابھی جو چناؤ ہوا وہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر جو سوچ تھی اس سے باہر کی بات نکل گائی کیا لگتا ہے کہ جنپد میں جو سمبل ہے گھٹ بندن میں کیا سماجبادی پارٹی کے اس سے میں آ سکتا ہے سہارنپور کی سٹ ہے تو میں اس سمجھتا ہوں کیونکہ راشتی ادھاک جی سے بھی ہماری ملاقات بھی ہوئی بات بھی ہوئی ہم نے بات بھی رکھی ان کے سامنے اور ہم نے کہا بھی کہ سہارنپور کی سٹ اگر گھٹ بندن ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے سماجبادی کی سٹ جو ہے وہ سماجبادی کے ہی پاس رہے اگر سٹ دینا چاہو تو کیرانہ کی سٹ دے سکتے ہو تو ہم نے نیویدن کیا راشتی ادھاک جی سے انہوں نے ہمیں بھی اسواس کے ساتھ کہا کہ سہارنپور کی سٹ ہم آپ لوگوں سے ہی لڑوائیں گے اور آپ لوگوں کو ہی دیں گے سماجبادی پہ ہی رہے گی گھٹ بندن میں اگر موقع ملا کیا مجال حسن مکھیا چناؤ لڑنے کے چھک رہیں گے نہیں گھٹ بندن میں میں چناؤ نہیں لڑوں گا کیونکہ حل کی بات کرنے سے کوئی لاب نہیں ہوتا میں چناؤ کی دور میں نہیں ہوں حالانکہ میرے چھوٹے بھائی آسو ملک جی نے ابھی چار دن پہلے ہے میرے سے بات کی کہ آپ چناؤ لڑنا چاہتے ہو ایم پی کا میں نے سپشٹ منہ کر دیا تھا انہوں کو اور انہوں نے کہا تھا میں لکھنا ہو جا رہا ہوں راشتی ادھل جی سے بات کر لوں گا میں نے انہوں کو منہ کر دیا تھا کہ میں چناؤ کی دور میں ایم پی کی نہیں ہوں جس برادر صاحب تعلق رکھتے ہیں جنپد میں بہت پرباہ وستیتری میں ہیں کیا وجہ رہی ہے کہ میر پرتیاسی بہار سے اتار کر آپ کو لڑانا پڑا بہار سے بھولانا پڑا تب آپ نے لڑائی لڑی ہے سماج بادی پارٹی چونکہ آپ بھی یہاں پہ برادر میں رہتے ہیں بڑے نیتہ ہیں اصل میں جو دوسری پارٹی کے لوگ ہیں وہ کیول باہری ہی بتاتے ہیں آسو ملک کو آسو ملک کا گاؤں جو ہے وہ بڑکلی ہے دیوبن میں پڑتا ہے اور دیوبن باہر باہر نہیں کہلاتی یہ لوگ جو ہے کھام کھائی کے باتیں کرتے ہیں وہ باہری نہیں ہے وہ تو صرف کچھ سمیے کے لیے مرادنگر گیا تھا یہاں سے بڑکلی گاؤں گا اس کا کھیتی باڑی ان کی وہی ہے اور وہ باہری ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ باہری ہے ہی نہیں اور اس لیے اس کو لڑایا تھا ہم نے آچوں کہ ایک ویدھائے گاؤں اور اس کی وہ اور کنڈریٹس سے اچھا ثابت ہوگا ہوگا آسو ملک ویدھائی جی لگتا ہے دو تین سوالوں میں آپ نے ان کا جواب دیا ہے نام لیا ہے اسی پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جائے آپ جائے بڑے سپس سلالوں میں ان کے رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ جائے جوڑی آپ ایک ساتھ نظر نہیں آتی آسو ملک جی جو ہے میں اور آسو ملک جی ایسے ہیں جیسے پانی ہے اس میں ٹینڈا مارنے سے پانی بالکل الگ نہیں ہوتا اور ایک ساتھ ہے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے میں کندے سے کندہ ملا گئے اس کا ساتھ دے رہا ہوں دیا ہے اور آگے بھی دیتا رہوں گا دنڈے کی بات کر رہے ہیں کیا دنڈا مارنے کوئی پریاس کر رہے ہیں جوڑی بیچ میں کوئی اس طرح کی بات آ رہی ہے نہیں کچھ میرے بھی کان میں اس طرح کی آواز آئی کہ بھئی آپ میں کچھ فرق چل رہا ہے کوئی ادھر ادھر کی باتیں لوگ کرتے ہیں تو وہ صرف لوگوں تک سمیتے ہیں میرے اور آسو کے بیچ میں کوئی بات کسی طرح کی نہیں ہے آج کی تاریخ میں کوئی بات نہیں ہے یہ ویسے ہی لوگ اڑھا رہے ہیں میں نے ایک ابھی ایک خبر سنی تھی دوپہر میں میں نے اس کا بھی کھنڈن کیا کہ وہ غلط لکھا انہوں نے ایسا اگر لکھا تو غلط لکھا کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں سماج وادی چھوڑ رہا ہوں میری ڈاریکٹ اخلیس سے بڑا پیار ہے بڑا سممان کرتے ہیں اخلیس جی میرا راشتی ادھک جی اور میں بہت سممان کرتا ہوں میرا پیار راجنیتی سے ہٹک بھی ہے اس پریوار کے اندر یعنی کہ نیتا جی سے میرا پریوار بہت الگ طرح ستھا جب مجھ آتا تھا راشتی ادھک جی جو ہے یعنی کہ ملہم سنگ جی باقاعدہ وہ گھرے لو بات کرتے تھے مجھ سے میں پارٹی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میرے سانس ہیں میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا تو کیا وجہ رہی ہے جو مجھ آتی کی سواری کرنے پڑی تھی پیچھ لے دوں وہ تو بہت سمیں پہلی بات ہے پندرہ سال پہلی بات ہے وہ تو جو میں نے عمران مسعود کے ساتھ رہتے ہوئے اور انہوں نے مجھے کچھ ریسپونس دینے کی کوئیس کی تھی کہ میں ہم چناؤو بہت پہلی بات ہے اس کے بعد تو میں سماج وادی میں ہوں اور سماج وادی میں ہی آج بھی ہوں اور آگے بھی سماج وادی میں رہوں کیا اتنا آپ کو سمان ملنے کا کام یہ سمان دینے کا کام جیسے راستہ دیکھ جی کے دورہ ہے سماج وادی کے دورہ ہو رہا ہے آپ کو جتنا میں وصوات پارٹی پر رکھتا ہوں پارٹی اس سے بھی زیادہ سمان دیتی ہے مجھے میں اس بات کو حیران ہوں میں خود کہتا ہوں اس بات کو میں لکھنا ہو جاتا ہوں تو راستہ دیکھ جی میرے پر کہیں بھی نگاہ پڑ جائے اس فوراں گاڑی بھی رکھتی ہے فوراں وہ میرے سے بات بھی کرتے ہیں مجھے بہت سمان دیتے ہیں میں کہیں ایسا محسوس نہیں کرتا کہ میرا کوئی سمان نہیں پارٹی اندر بہت سمان ہے اور یہاں بھی لوکل جتنے سماج وادی کے لوگ ہیں وہ سارے باقاعدہ میرا سمان کرتے ہیں میں ان کا سمان کرتا ہوں نیتا جی کی سپا سے آپ ساتھ میں ہیں ورطمان اکھلیس بھئیہ کی سپا ہے آج کی سپا کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیسے دیکھتے ہیں نہیں راشتی ادھک جی جو ہے اکھلیس جی بہت محنت کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے پارٹی کو میں محنت کر رہے ہوں اور وہ محنت نظر بھی آ رہی ہے ایسا نہیں ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپچنا ہوئے ان میں آپ کو سب کچھ نظر آ گیا ہوگا اور جنتا ایسا محسوس کر رہی ہے لوگ دبے دبے محسوس کر رہے ہیں بھاجپا کے اندر اپنی بات کہنے کی ہمت نہیں ہے لوگوں کے اندر اور وہ چناؤں میں اپنی بات کہنے کا پورا منا دیکھار ہوگا وہ اوٹ اوٹ میں ہوتا ہے اوٹ دینے کا کام کریں گے اب کی بار سماجوادی کو کچھ لوگ جن کے آپ بات کر رہے ہیں بھاجپا میں محسوس کر رہے ہیں سماجوادی چھوٹ گئے چھوٹ گئے جائے کچھ لوگ بھاجپا میں سائے میں لویا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پرانے نیتاؤ کا اب سمان نہیں ہے اکلیس کی سپا میں اسے کیسے دیکھتے ہیں اصل میں جب اب ایک سا حد سے زیادہ آپ جوڑ دوگے کسی کے ساتھ کہیں بھی تو آپ ایسا محسوس کروگے یہ ٹھیک نہیں ہے مان لیجئے اگر حل کے طریقے سے آپ چل رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں سماجوادی پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے کہ یہ سمان میں کبھی کم ہی نہیں کرتی کاریہ کرتا یہ سمان کو برابر کیونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں راشتی ایدھک جی جب ماننی ملہم سنگھ جی جندہ تھے ہفتے میں ایک بیان ان کا آتا تھا کہ کاریہ کرتا کا کوئی بھی سوسن برداس نہیں کیا جائے گا اور میں جلات دیکھتا اس کو میں آگے میسیج کو دیتا تھا جن پر میں پرباوت کرنے والے نیتا پسچم تک کی لڑائی لڑتے ہیں مسلم اس سماج میں بڑے نیتا سمجھے جاتے ہیں حالے میں بس پس نسکہ سن ہوا ہے اس نسکہ سن کو چونکہ آپ بھی مسلم سماج سے آتے ہیں اس نسکہ سن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں آپ کے چینل کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہتا امران مسعود میرے بھائی ہیں میں راج نیتی ایسی نہیں کرتا جس سے کھٹاس پیدا ہو لیکن اب جنتہ سب کچھ سمجھ رہی ہے اس بات کو کہ بھائی ہمارا ہت کہاں ہے ابھی میرے بھائی نے میٹنگ کی ہے ساغر رتنا میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں آئے لوگ بھی آئے لوگ بھی آئے ہیں لیکن یہ بھیڑ چنو سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا بھیڑ کا ووٹ میں تبدیل یہ بھیڑ ہوتی نہیں جب ووٹ پڑھیں گے تو آپ دیکھ لینا کہ یہ بھیڑ بہت مقتصر رہ جائے گی صرف پانچ پرسنٹ نجھ رائے گی سب لوگ اپنے اپنی جگہ پہ ووٹ دینے کے لیے چلے جائیں گے یہ آجاد لڑے گا آجاد ہی کھڑا رہ جائے گا ایکلا کیونکہ اب وہ ووٹر ووٹر جو ہے بہت ہنشیار ہو چکا کیونکہ ہر ووٹر کو کہیں نہ کہیں کچھ کام دام کرنا ہے اپنا سمبان بچانا ہے تو وہ ایسی جگہ اوٹ نہیں دے گا جہاں اس کی اوٹ کی کوئی ویلو نہیں ہوگی کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران مسعود جا گٹ بندن سے کسی بھی طرح سے پرتیاسی بنا جا سکتے جس کا اوپریاس بھی لگتا اور ہو رہایا کر رہے ہیں جس کا سن کے بعد نہیں عمران مسعود سے میری بھی بات ہوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جنتہ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے چینر کے مادنوں سے میں نے کہا عمران مسعود کو کہ عمران بھائی اگر تم آ سکتے ہو تم میں پریاس کروں اور میں انٹری کرا دوں آپ کی میں نے راشتہ ادھیک جی سلائن بنا کے اوپر تنکچے تک میں نے پھر کوسس کری کہ عمران مسعود کو پارٹی میں لے آئے اچھا ہے ملجول کا چناؤ لڑے ہیں اور اب یہ سٹ کو نکال کے ماننے راشتہ ادھیک جی کو دے ہیں جیسے ہیں آپ نے جو سندیس آپ نے راشتہ ادھیک جی کو دیا ہے کہ عمران بھائی اگر پارٹی میں جائے تو عمران مسعود کو اگر لے لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جیلے کے لیے اچھا ہوگا یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چھتیس کا آگڑی عمران مسعود صاحب کا اور عمران مسعود صاحب کا رائے جب سے بدائے کا کچھنا ہوگا اس کے بعد اس طرح کی بیان بھائی بھی ان دونوں کے بیچ مہتر ہے آپ پریاس ان کے مادیم سے تو کیا لگتا ہے کہ پریاس صاحب کا سفل ہو سکتا ہے نہیں پریاس سفل پریاس ہو یا نہ ہو لیکن اچھا پریاس کر دینا چاہیے سفل ہونا نہ ہو تو بات کا مہتر ہے رہی عمران مسعود کے آسو ملکی مجھے بھی ایسا نہیں لگتا ان کے دل میں کوئی ایسی کھٹاس مجھے لگتی نہیں آسو بھائی سے بھی میری بات ہوتی رہتی ہے اور ایک بار یا دو بار میری بات عمران مسعود سے بھی ایسی ہوئی کہ مجھے ایسا کھٹاس لگا نہیں ان کے اندر کہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے بیٹھنے کو بیٹھ سکتے نیہ پار اتر سکتی ہے جس طرح کہ آپ سے تو بننے کا کاری کر رہے ہیں اکلیس بھئیہ کے اور عمران کے بیچ میں جو آپ سے تو بننے کا کاری کر رہے ہیں مادیہ آپ کا جانس و ملکی کیا لگتا ہے کہ نیہ پار ہو سکتی ہے نہیں وہ مجھے لگا نہیں وہ مجھے لگا نہیں کیونکہ وہ پریاث کر رہے ہیں دوسری پارٹیوں میں عمران مصور صاحب اگر ان کا پریاث کامیاب ہو جائے تو اچھی بات ہے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ان کا پریاث کامیاب ہو جائے لیکن اگر وہ لڑتے ہیں آجاد تو یہاں کے اوٹر کو خاص کر سہارن پرجی لے کے اوٹر کو سوچنا چاہیے کہ میرے اوٹ کی بہت بڑی قمت ہے آجاد اگر لڑ رہا ہے تو آپ کا اوٹ خراب جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ اوٹ مل پائے گا ڈی ایم کے نتجہ سنات اندرم کو لے کے ٹپنی کر رہے ہیں اس ٹپنی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے نہیں میں دیکھو میں ان چیزوں میں کبھی زیادہ وصوات نہیں رکھتا بھائی چارے پر زیادہ وصوات رکھتا ہوں جیسے کسی کی سوچ ایسی بات کر سکتا ہے میں ان باتوں میں نہیں میرے تو جتنے دوست ہندووں میں ہیں اتنے مسلمانوں میں جتنا پیار میرا ہندو میں میں تو بیچ مکڑا ہوں دونوں کے سب سے پیار محبت سے رہتا ہوں وہ ان کی جہنیت کی بات ہے وہ کیا ایک راشت ایک چناؤں کو کیسے دیکھتا ہے مجھا جیسا ہلprowadتا ہے کیا میں سمجھا نہیں آپ ایک راشت ایک چناؤں کو کیسے دیکھتا مجھے عسان مکیا ابھی کین سرکار اس پر کنجھے اصل میں کیا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ہونے والا نہیں لگتا مجھے ایسا کچھ ایسا لگنی رہا یہ تو لولی پوپ ہے دے رہے ہیں باج پھولے لیکن ایسا مجھے نہیں لگتا یوسیسی بل پر کس طرح کا بچار رکھتے ہیں ہندو کے کس طرح کا فیور میں رہ سکتا ہے مسلمانوں کے لیے کس طرح نقصان دیاک ہو سکتا ہے یوسیسی بل اگر آتا ہے تو اصل میں یہ جو ہے پھر میں یہ کہوں گا نہیں نہ آرہا نہ کوئی لا رہا یہ سب چناؤی سوسے ہیں اور چناؤی سوسے چلتے ہیں چل کے یہ آگے پھوس ہو جاتے ہیں سوسے یا جمولے ہیں سوسے میں جمولے کہلو سوسے کہلو یہ ایک ہی بات ہے پندرہ لاکھ ملے تھے کیا پندرہ لاکھ ملے تھے میں تو بار بار میڈیا کو یہ بات کہتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کی آپ کی جمعہ داری بنتی ہے لیکن وہ پندرہ لاکھ روپے آج بھی انتظار کر رہے ہیں لوگ چراہوں پر کھڑے گئے کہ پندرہ لاکھ آئے میرے خاتے میں نہیں آئے تو وہ ایسا یہ جملے ہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کیا اس کا اثر پڑے گا پندرہ لاکھ والی بات کا ابھی انڈیا کو بھی بھارت بنایا جا رہا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھو جو پندرہ لاکھ والا ہے بار بار پورے اندوستان میں چرچہ ہے اس چیز کی کہ مہدی جنہیں جو ہے یہ اس طرح اس نے بڑے پد پہ جانے کے بعد بھی اپنی گریمہ کو یہ نہیں دیکھا میں پردان منطری بن گیا اگر تو پندرہ پندرہ لاکھ روپے آپ لوگ کھاتے میں دوں گا تو اگر پردان منطری بھی جھوٹ بول سکتا ہے پھر جنتہ کا کوئی کوئی حساب نہیں کتنی جھوٹ بول جائے جنتہ انڈیا آپ انڈیا نہیں رہے گا بھارت نام سے جانا جائے گا کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ دیکھو یہ انڈیا میں آپ کو بتا دوں انڈیا کے بارے میں یہ جو انڈیا کی تعریف کرتے تھے پہلے مہتی جی آج گٹ وندن نے نام دے دیا انڈیا ان کو بیچین نہیں ہوگی انڈیا سے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت ہو جا انڈیا ہو میرا سدھا سدھا کہنا ہی ہے یہ پھر میں کہتا ہوں یہ چناؤی اسٹنٹ ہیں چناؤی اسٹنٹ جو ہے لوگوں کو برگلانے کا گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں اور جو گٹ وندن ہوا ہے انڈیا کے نام سے یہ گٹ وندن سفل گٹ وندن ہے یہ آنے والے کل بھاج بھا کو پتا دے چل جائے گا اس کا کہ یہ گٹ وندن کتنی طاقت رکھتا ہے اور رہی بھارت اور انڈیا کی بات یہ ان کی سو سے باجی ہے اور یہ جتنے کام کر رہے ہیں یہ ہوا ہوا میں ہے جمین پر کچھ بھی تو نہیں ہے چاہے کوئی ٹرین ہو چاہے کوئی ائرپورٹ ہو چاہے کچھ ہو یہ سب ہوا 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 ہی ان کے جملے باجی ہیں میں ایسا محسوس کرتا ہوں میواد کی گٹنا ابھی گٹی ہے اس گٹنا کو آپ کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں میواد کی گٹنا میں آپ کو بھائی صاحب بتا دوں ہمیں دکھ ہوا اس بات کا بہت زیادہ اور وہ سوچی سمجھی چال سے میواد کی گٹنا گٹی ایسا نہیں ہے کہ اچانک گٹی وہاں وہ پہلے سے ہی اس کی گٹنا کی تیاری تھی ایک میں نے سنا ہے بجرنگ بجرنگی بھائی بجرنگی ہے کوئی اس نے یہ سارا کام اس نے یہ تیار کیا گٹنا کا کاریکرم اور وہاں تک لے گیا ہو اس نے بیان باجی بھی کری اس نے سب کو پتا جل گیا اس کا وہ باہر بھی آ گیا اور وہ پکڑا بھی گیا آپ کو اس میں سب کچھ پتا ہے اس چیز کا ہے نا جی لیکن ایک بات بڑی افسوس کے ساتھ کہنی پڑھ رہی کہ ہٹکا انہوں نے میٹنگ کرنے کے بعد میواد کے اندر اور ہٹکا اعلان کر دیا اس بات کا کہ وہاں کو پھر دوبارہ ہم رتیاترہ نکالنے کا کام کریں گے میری سمنمنی آرہا باجبہ کی سرکار وہاں کیا کر رہی ہے ایسا ہم موقع بار بار ان لوگوں کو کیوں دے رہی ہے وہی والی بات ہے کہ ایسا نہ گھٹنا گھٹے ہیں ایسے لوگ پر پلاننگ طریقے سے کاریاں نہ کریں اس کے لئے سرکار سے کس طرح کی اپیکش ہے آپ رکھتے ہیں کہ گھٹنا جو دنگی ہوتے ہیں ان کا وجود بنے دوبارہ سجائے سرکار سے ہم کوئی سرکار کسی اچھے آدمی کی امید پوری نہیں کر سکتی کیونکہ سرکار کو تو صرف ہندو مسلمان ہندو مسلمان کرنا ہے اور انہیں ہندو مسلمان کر کے اپنا آنے والا چوبس کا چناؤ بنانا ہے کیونکہ اگر جتنا یہ ہندو مسلمان ہوگا اتنا یہ چناؤ کو دیکھ رہے ہیں اتنا ہی چناؤں کامیاب ہوگا ہماری ہماری سرکار کی صرف یہ بات ہے کہ بھائی چارہ پہلے رہے سرکار بعد میں بنے کیندر میں نو سال باز پر جو سرکار رہی ہے اس کارے کال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کارے کال تو دیکھ لو سب سے پہلے تو اتر پر دیکھ کو دیکھ لو آج آنکڑے نکال لو اس کے کہ جو گنڈا ایلیمنٹ ہے وہ کتنا زیادہ بھڑکار آ رہا ہے آپ تو پترکار ہو آپ نکلو آنکڑے کہ گنڈا گنڈا ہی ختم کر دی گنڈا ہی ختم کر دی کہاں ختم کر دی گنڈا ہی گنڈا ہی تو بڑکاری ہے اور ہر جگہ گنڈا ہی بڑکاری ہے اور اس کا جو ہے یہ دینا کہ جتنے لوگ ایک گنڈا ہے دوسری پارٹی میں اس کو گنڈا بتا رہے ہیں جب وہ ان کی پارٹی سے نکل گیا ہماری پارٹ ان کی پارٹی میں آ جاتا ہے تو وہ پھر دھل دھال کا ساپ ہو گیا وہ صحیح ہو جاتا ہے نہ اس کی کوئی جانچ ہوگی نہ اس کا کوئی نہ وہ گنڈا ہوگا کہہ جی آج کل آپ گنڈا کی بات کر جائے آج کل جائے کن لوگ کی گنڈا چل لیے تھوڑا جو بھی بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا تو ابھی بھی چل لیے کس کے گنڈا چل لیے گنڈا یہ چل رہی ہے کہ گنڈا پہلے دوسری طرح کی گنڈا ہی تھی اب دوسری طرح کی گنڈا ہی ہے ایک تو گنڈا ہی سب سے بڑی یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرین مجھا رہا ہے کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے گولی ماننے کا کام ہوگا اس کو سریف آدمی کرتا ہے اسے گنڈے ہی تو کرتے ہیں ان کاموں کو جو بے مطلب کے ڈڑا 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 گولی ماری اس کو جمین پر فلیٹ کر دیا اس کو کیا کہیں گے آپ یہ کیوں بڑکار آ رہا ہے سرکار میں ان کی اگرار ہو رہا ہے کیوں ہوں رہا ہے بتائیے آپ اس کو گنڈا ہی تو کہتے ہیں باہر ویدیسو میں تو چل چاہیے ہیں موڈی سرکار کی آپ کہہ رہے کہ جائے موڈی سرکار پر بولنا چاہیے پردیس پر باتچیت کرنے نو سال کے کارہ کال بیدیسو میں بھی جنڈے ابھی جی ٹوین ٹی بھی بھارت میں ہو رہا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں سرکار کی تو میں بس اتنا ہی کہوں گا چوبیس میں جنتہ بتا دے گی میں جیادہ بڑا لیڈر تو نہیں ہوں لیکن میں اتنا جرور کہہ دوں چوبیس میں پتہ لگ جگا کہ موڈی جی باہر کی بات کیا کرتے ہیں اندر کی بات کیا کرتے ہیں جنتہ جواب دے گی چوبیس میں بہت اچھا موڈی جی اندر بار کی بات کیا کرتے ہیں دو یار چوبیس کو چنو میں جنتہ دے گی جواب یہ تھے ہماری ساتھ میں مجاری حسن مکھیا جیڈی نیوز کی سبھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے جیڈی نیوز چینل کو اور فیس بک پر ویڈیوز دیکھنے کے لیے جیڈی نیوز چینل کو لائک اور فولو کریں دھنیے بات